نظرین گرامی ہم سب لوگوں نے یہ سن رکھا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ دین اسلام کے اصولوں کے مطابق ایسا کوئی شخص جو شراب پی لے تو چالیس روز تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی اور وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شرابی شخص مسجد میں داخل ہو نماز پڑھنے کی کوشش کرے اور یہاں تک کہ وہ امامت کروارا ہو تو ایسی صورتحال میں اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا اور اس کے پیچھے جو نمازی جب نماز پڑھ ر اور انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ اس شخص نے شراب پی رکھی ہے تو وہ نمازی اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پ سراللہ ضرور تحریر کیجئے گا ناظرین گرامی کعبت اللہ کے حرم میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں ایک امام کے متعلق یہ بتایا گیا کہ وہ نشے کی حالت میں تھا جب نماز پڑھانے کے لیے آیا تو اس کی حالت غیر معلوم ہوتی تھی شخص کون تھا اور اس کا مقصد کیا تھا سوشل میڈیا پر اس واقعے کے حوالے سے کچھ تصاویر اور کچھ ایسی پوسٹ گردش کر رہی ہیں جو کہ مسلمانوں کے دلوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچانے والی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شخص حالت نشا میں نماز کی امامت کروا رہا تھا دراصل ناظرین گرامی سعودی عرب کے اندر مسجد حرم کے علاوہ بھی دیگر جتنی مساجد ہیں وہاں نماز پڑھانے والے امام کا ہلیا ایک جیسا ہی ہوتا ہے یعنی ان کے سر پر سرخ رنگ کا ایک رمال ہوتا ہے اور جس طرح امام کعبہ کا کپڑے پہننے کا انداز ہے ان کا بھی ویسے ہی ہوتا ہے اور اسی طریقے سے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں اور اگر کو نہیں ہو سکتا کہ یہ مسجد حرم ہے یا پھر کوئی اور مسجد ہے اس مسجد کے اندر جو شخص نماز پڑھا رہا تھا اس کی آواز میں ہلکی سی لگزش محسوس ہو رہی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ یا تو یہ نشے کی حالت پر ہو سکتا ہے اور اس کو اندازہ نہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے جبکہ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس شخص کی طبیعت خراب ہو اس حوالے سے سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی پوسٹ پر لوگوں نے کہا کہ یہ شخص حالت نشا میں تھا جو نماز پڑھا ر رہا تھا اور اس کے پیچھے کھڑے نمازی یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ شخص قرآن کے جن الفاظ اور آیات کی تلاوت کر رہا ہے ان کے مطلب اور معنی کو اپنے دل و دماغ پر تاری کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی آواز میں لگزش آ رہی ہے وہ مقتدی بھی اس کی تلاوت کو سن کر خود پر یہ صورتحال تاری کرتے ہوئے آنسو بہا رہے تھے سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو اور تصویر جب سامنے آئیں تو لوگوں نے کہا کہ یہ امام حالت نشا میں تھا اس نے شراب پی رکھی تھی اور اس کے پیچھے مقتدی یہ جانتے تھے اور اس لیے وہ رو رہے تھے کہ ہمیں ایک شرابی کے پیچھے نماز پڑھنی پڑھنی ہے لیکن عزین اگرامی اس واقعے کی حقیقت کچھ اور ہی ہے یہ شخص بیمار تھا لیکن اس نے یہ عہد کیا کہ وہ نماز نہیں چھوڑے گا اور وہ یہ امامت کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں دے گا اس لیے وہ مسلح پر کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھان لگا جس کے باعث اس کی آواز میں لگزش بھی محسوس ہو رہی تھی البتہ اس کے پیچھے کھڑے مقتدیوں کو اس بات کا اندازہ نہ ہو سکا لیکن امام نے نماز کے بعد یہ صورتحال واضح طور پر ان کے سامنے بیان کر دی اور لوگوں نے جب یہ دیکھا تو پھر امام سے یہ درخواست کی کہ آپ اپنا علاج کروائیے اور جب آپ مکمل طور پر صحتیاب ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ہی دوبارہ امامت کروانے کے لیے مسجد تشریف لائیے گا دوسری جانب کی کہانی جو بیان کی جا رہی تھی سوشل میڈیا پر اس کی حقیقت بھی ہم نے آپ کے سامنے کھول کر واضح کر دی ہے البتہ ناظرین گرامی شرابی شخص کے نماز پڑھنے کا ایک واقعہ کچھ عرصہ ہی قبل مصر میں پیش آیا تھا جو کہ انتہائی دلچسپ واقعہ ہے اور جس کو سننے کے بعد جقینی طور پر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ کومنٹ سیکشن میں آپ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا نام تحریر کیجئے تاکہ ہمارے ہاں ایک خاص محفل میں آپ کو نام لے کر شامل کر لیا جائے ناظرین گرامی یہ واقعہ مصر میں پیش آیا جہاں پر امام مسجد صبح نماز فجر کے بعد مقامی بچوں کو قرآن پاک پڑھا کر فارغ ہوئے اور اس کے بعد وہ کچھ اہل علاقہ کے مسائل کا حل انہیں بتا رہے تھے ایسے میں ایک نوجوان شخص مسجد میں داخل ہوا اور امام نے اسے اشارہ کیا کہ مسجد کے دروازے کے قریب ہی بیٹھ جائے تاکہ پہلے لوگوں کے معاملات اور ان کی پریشانیوں کو رازداری میں سن کر حل بتا دیں اور اس کے بعد اس نوجوان کی بات سنی جائے یہ نوجوان وہی پر دروازے کے قریب بیٹھ گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک شرابی شخص مسجد کی جانے با رہا ہے اور این وہ مسجد کے اندر جوتو سمیت داخل ہو رہا ہے یہ شخص فوراں سے اٹھا اور اس شرابی کو روکنے لگا اسے کہنے لگا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ اللہ کا گھر ہے پاک گھر ہے اس میں جوتو سمیت داخل ہونا منع ہے یہ شخص اسے بحث کر رہا تھا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے یہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے تم مجھے کیوں روکتے ہو یہ بحث ہو رہی تھی کہ امام صاحب نے یہ دیکھا اور وہ بھی مسجد کے دروازے کے قریب آ گئے اس نوجوان سے کہا کہ اس کو اندر آنے دو وہ شخص اندر آیا تو امام صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اس کا جوتا اتارا جوتا اتارنے کے بعد اس کو وضو خانے میں لے گئے اور وہاں خود اس کو وضو کروایا اس کے بعد اس کو مسجد میں لائے تو بے وقت ہی اکامت کہی اور نماز کے لیے تکبیر اولا کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیے یہ شخص امام کی دائنی جانب کھڑا تھا اور اس نے بھی نماز کی نیت کی اور نماز پڑھنا شروع کرتی امام صاحب نے تلاوت کلام پاک کا آغاز کیا سورہ فاتحہ پڑھی چونکہ یہ شخص بھی عربی تھا تو اس پر سورہ فاتحہ کی رکت تاری ہو گئی اور پھر اس کے بعد امام صاحب نے قرآن پاک کی سورہ زیمر کی آیت نمبر 53 کی تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم نے جتنے گناہ کیے اور تم اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک وہ ماف کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے اس کے بعد امام صاحب نے رکو کیا سجدہ کیا اور پھر دوسری رکت بھی ادا کی تو یہ شخص بھی امام صاحب کے ساتھ سجود کرتا رہا رکو کرتا رہا امام صاحب نے جب دو رکتے پڑھنے کے بعد سلام پھیرا اپنی دائنی جانت دیکھا تو یہ شخص دوسرے سجدے سے ہی نہ اٹھا تھا اس کو ہلایا تو اندازہ ہوا کہ اس کی روح پرواز کر چکی تھی اور یہ وہ موقع تھا کہ جب امام صاحب نے اہل علاقہ کو بتایا کہ یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اللہ کو یہ پیش ہونا اتنا پسند آیا کہ حالت سجدہ میں ہی اس کی روح پرواز کر گئی ناظرین گرامی امام صاحب نے اپنے رویے سے یہ ثابت کر دیا کہ جب کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہو اور اس کو روکا نہ جائے اس کو یہ احساس تندلوایا جائے کہ وہ گنے گار ہے اور اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا بے شک اللہ کی رحم کرنے کی صفت اس کے غزب سے بھاری ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے وہ اپنے بندوں کی آنکھ سے نکلا ایک آنسو بھی پسند کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر بھی مغفرت کر دیتا ہے صرف اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ آنسو سچے اور حقیقی جذبے کی بنیاد پر نکلا ہو انسان واقعی توبہ کرنا چاہتا ہو اللہ نے سب سے پہلے انسان کو جو لفظ سکھائے وہ بھی توبہ کے تھے حضرت آدم اور امہ ہوا نے بھی اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا اور پھر انہیں اس دنیا کے اندر لمبی زندگی عطا کی چنانچہ یہ ضروری ہے کہ انسان ہر وقت توبہ کا دامن تھامے رکھے تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے بہرابر ہو سکے اور اپنے گناہوں کی کمی کے لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا رہے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا رہے کہ اے مالک جب تو روز محشر مجھے اٹھانا تو ان لوگوں میں شامل کرنا جن پر تیرا کرم ہوا ناظرین اگرامی اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان سمجھ کر قرآن کریم کو پڑھے اس کے ترجمے کو پڑھے اس کی تفسیر کو پڑھے اور روزانہ کی بنیاد پر ایک پارہ یا ایک صورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی شخص چند آیات کو بھی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لے اور پھر منو ان انہیں اپنی زندگی میں شامل کر لے تو یہ ایسے شخص سے بہتر ہوگا کہ جو یا تو قرآن کی تلاوت ہی نہ کرتا ہو اور اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہو تو محض عربی ناظرہ پڑھتا ہو کیونکہ قرآن تو دراصل ضابطہ حیات ہے اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا انتہائی لازم ہے کہ یہی فلاہ اور کامیابی کا راستہ ہے امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو اور اس کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں